شگر سکینڈل کیس میں سیدھر نون لیگ کی ایف آئی ایم تربی شہبا شریف حفاظتی زمانت پر آنے کے لیے سیشن کورٹ میں پیش ہوں گے سیدھر نون لیگ کی قانونی ٹیم میں ابوری درخواست زمانت تیار کر لی شہبا شریف کے پیش ہوتے ہی درخواست ڈائر کی جائے گی مانیلان ورنگ کیس لاہور ہائی کورٹ میں نون لیگی رہنما خواجہ آصف کی درخواست زمانت پر سمات آج ہوگی جسٹس آلیہ نیرم اور جسٹس شہباز وزوی پر مشتمل بینچ سمات کرے گا عدالت نے نئے پروسیکیوٹر کو دلائل دینے کی ہدایت کر رکھی ہے آمدن سے زائد اساس آجات کیس فواد حسن فواد کے خلاف کیس کی سمات آج ہوگی احتساب عدالت نے گواہان کو بیان کلم بند کرانے کے لیے طلب کر رکھا ہے فواد حسن فواد پر چار ارب چھپن کروڑ سے زائد کے اساسے بنانے کا عزام شریف گروپ آپ انڈرسٹریز کے بینک ڈیفالٹر ہونے کا معاملہ بینکنگ کوٹ میں کشمید مل اور اتفاق ملز کے خلاف سمات آج ہوگی عدالت نے صادق وزیراعظم نوازشریف کے قزن جاوید شفی جاوید تاریک زاہد اور شاہد شفی کو طلب کر رکھا ہے ترکہ دکار انگنالتان سے فراڈ کا کیس ملزم کاشف زمیر کو دو روزہ جسمانی ریوان کے بعد کینٹ کچہری پیش کیا گیا کاشف زمیر پر انگنالتان سے نو کروڑ روپے کے فراڈ کا الزام ہے گلوکار علی زفر کا گلوکارا نیشا شفی کے خلاف سو کروڑ روپے حرجانہ کیس ایڈیشنل سیشن جج امجد علی شاہ کیس کی سمات کریں گے عدالت نے آج شہادتیں کلم بند کرانے کے لیے گواہان کو طلب کر رکھا ہے کرونا کیسز کی شدت میں کمی وائرس کے کیسز کی اتعداد سو سے کم ہو گئی لاہور سمیت پنجاب میں پچانوے نئے کیسز ریپورٹ صبح بھر میں چوبیس خنٹے کے دوران نو افراد نے دم توڑا آج تمام کرونا ویکسینیشن سینٹرز کھلے رہیں گے ڈی سی لاہور مدسر ریاض ملکہ آئیران اسٹیٹک اور سیکٹورل کرونا ویکسینیشن سینٹرز مکمل طور پر فار تمام سینٹرز میں سائنو ویک اور سائنو فارم ویکسینیشن لگائی جائے گی آسٹر سینکا ویکسین دستیاب ہوتے ہی لوگوں کو اطلاع کر دی جائے گی سوائی وزیر جنگلا سفتین خان سے ایم پی اے ازغر لہری کی ملاقات سرغودہ میں شجرکاری اور جنگلات آباد کرنے بارے مشاورت اصغر لہری کا اپنے حلقے میں سر سب پاکستان مہم کا بھرپور حصہ بننے کے آزم کا اظہار آٹے پر پندرہ فیسر جی ایس ٹی نا منظور نا منظور پاکستان فور ملز کا چوبیس جنگ سے دارہ بندی کا اعلان چیرمن فور ملز اسوسییشن کہتے ہیں حکومتی اقدام سے پندرہ سو سے زائد ملز بند ہو جائیں گی پنجاب میں نئے ڈیویشن ازلہ تحصیلوں کے قیام کا فیصلہ وزیراعلا نے مختلف اداروں کو ٹاسک سام دیا اداروں نے کام شروع کر دیا عثمان مزدار نے اتدائی ریپورٹس بھی طلب کر لی ہربنسپورا میں خاتون شہر کی پرپریت کا شکار ملز نے خاتون پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گوڑیا بی بی ہسپتال میں دم توڑ گئی پولیس نے بی بی کے قاتل کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج ٹاؤن شیپ پولیس کی کاروائی سابق سپریجن کاشانہ ویلپیر افشان لطیف شاہر سمیت گرفتار پولیس کے مطابق افشان لطیف کے خلاف سنگین نتائج کی دھمکیوں تشدد کا مقدمہ درج ہے مانگا منڈی میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹک کر مار دی موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص جانبہاک دوسرا زخمی ٹرک ڈرائیور مواقع سے فرار ہونے میں کام گیا سینیٹر ایجاز چاہدری کا اینے ایک سو تین تیس کا دورہ ہلکے میں پندرہ کروڑ کے ترکیاتی منصوبوں کا افتاہ کیا ایجاز چاہدری کہتے ہیں ملک کا پیرسال اٹھنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے ہلٹن ہوتیل کا تحفہ لاہور لارکانہ کی مستحق فیملیز کو ایک دن کا مہمان بنا لیا فیملیز ہلٹن سویٹس میں ایک رات بلا معافضہ گزار سکیں گی اٹیچ سویمنگ پول سے میں تمام سہولیات کا لطف اٹھائیں گے اور سورج کے بادلوں کی اوٹ سے دبانگ اینٹری ترجہ رہارت 32 ڈگری سنٹی گریڈ تک جا پہنچا آج پارہ 29 ڈگری سنٹی گریڈ تک جانے کا امکان میک میں موسمیات کی شام کو آنڈھی کی بھی پیش بھول بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں لاہور رنگ میں ہوں شمائل اینیاز ہیڈ لائنز اپنے جانی بولٹن کا بقائد آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کرونا وائرس کے اعداد و شمار کے حوالے سے تو کرونا کے تیسری لہر کی شدت میں نمائی کمی ہو چکی ہے پنجاب میں کرونا مریضوں کی اعداد سو سے کم ریپورٹ ہوئی ہے پنجاب میں کرونا کے 95 نیکیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور لاہور میں موسی وائرس کے 43 مریض بھی ریپورٹ ہو گئے ہیں اور کرونا کے بائیس 24 کھنٹے میں صوبے میں نو اور لاہور میں چار افراد زندگی کی باس ہی ہار کئے ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے تو کرونا کی تیسری لہر کی شدت میں نمائی طور پر کمی دیکھی گئی ہے اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں کرونا مریضوں کی اعداد سو سے کم ہے اور اسی طرح پنجاب میں کرونا کے 95 نیکیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور لاہور میں اس وائرس کے 43 مریض ریپورٹ ہوئے ہیں کرونا کے بائیس 24 کھنٹے میں صوبے میں نو اور لاہور میں چار افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں محسن عوان ہمارے ساتھ ہے محسن کیا صورتحال ہے اپڈیٹ کیجئے گا آج اگر پنجاب میں 24 کھنٹوں کے لاران کرونا کے نئے پچھانے میں کروئے سے ریپورٹ ہوئے ہیں سو سے کم تعداد کافی دنوں کے بات ریپورٹ ہوئے جس کی زماجہ مچانی ہے کہ لاہور کے اندر اور پورے صوبے کے اندر محسن کی تعداد میں اس کا تدریس باست آخر کبھی آ چکے ہیں لاہور میں صرف تنٹانیس کھنٹوں میں ترونہ وائلس کی تدریسی شیف اکوڑا ننسانہ صاحب میں ایک ہی دیاورٹیلی پندہ سانکھوں سے دو ملتان پانچانے وال میں تین نئے کیسے سامجھائے فیصلہ وائل میں تین اور رہنزہ خان میں چار افراد میں ترونہ وائلس کی تدریسی طرح ملتنا بھکر پاک پتن اور رسائے وال کے اندر محسن عوان بہت شکریہ کرونا وائلس کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لئے دوسری جانب آج تباہ کرونا ویکسینیشن سینٹرز کھولے رہیں گے ڈی سی لاہور مدستریاز ملی کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہا ہے سٹیٹک اور سیکٹورل کرونا ویکسینیشن سینٹرز مکمل طور پر فال ہو جائیں گے ان تمام سینٹرز میں سائن او ویک اور سائن او فام ویکسینیشن لگائی جائے گی آسٹروزینکہ ویکسین دستیاب ہوتے ہی لوگوں کو اعتلاع بھی کر دی جائے گی اپڈیٹ کر رہی ہیں کرونا وائلس کی صورتحال کے حوالے سے تو اپڈیٹ یہ ہے کہ آج تمام کرونا ویکسینیشن سینٹرز کھولے رہیں گے ڈی سی لاہور مدستریاز ملی کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سٹیٹک اور سیکٹورل کرونا ویکسینیشن سینٹرز مکمل طور پر فال ہوں گے اور تمام سینٹرز میں سائن او ویک اور سائن او فام ویکسینیشن لگائی جائے گی آسٹروزینکہ ویکسین دستیاب ہوتے ہی لوگوں کو اس حوالے سے اعتلاع بھی کر دی جائے گی اپڈیٹ کر رہے ہیں آج تمام کرونا ویکسینیشن سینٹرز کھولے رہیں گے اور سٹیٹک اور سیکٹورل کرونا ویکسینیشن سینٹرز مکمل طور پر فال ہوں گے ایسا کہا گیا ہے ڈی سی مدستر ریاض کی طرف سے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان تمام سینٹرز میں سائن او ویک اور سائن او فام ویکسینیشن لگائی جائے گی آسٹروزینکہ ویکسین دستیاب ہوتے ہی لوگوں کو اس حوالے سے اعتلاع کر دی جائے گی اپڈیٹ کر رہے ہیں تمام کرونا وائرس کے صورتے حوال کے حوالے سے تو آمیر سلامت ہمارے ساتھ ہے آمیر مزید آگاہ کی جگہ جب انتظر آج تمام کرونا ویکسینیشن سینٹرز کھولے رہیں گے ڈی سی لار مدستر ریاض ملک کی جانب سے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی آگاہ کیا گیا ہے جبکہ اسسسنٹ کمیشنرز پھکا گیا ہے کہ اپنی تحصیلوں میں جو تمام ویکسینیشن سینٹرز ہیں ان کو مکمل طور پر چیکنگ کی جائے اسی طرح جو پچپن ویکسینیشن سینٹرز میں سے جہاں شہریوں کو ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے ایسا زینکا ویکسین بھی دستیاب ہے ان تمام سینٹر میں جو ہے سینو فارم بھی دستیاب ہوگی ایسے افراد جو باہر جانا چاہتے ہیں ایسا زینکا لگوانے کے فوجمند ہے وہ پھر حال انتظار کریں گے ایسا کہنا ہے ڈی سی لار کا جیسے ہی ایسا زینکا دستیاب ہوگی فوری طور پر اطلاع کر دی جائے گی اس حوال سے جو شہر کی سب سے بڑا جو کرونا ویکسینیشن سینٹر ہے وہ پی کے الائی اور ایکسو سینٹر ہے وہاں پر بھی انتظامات کو بہتر کرنے کے حوالے سے جبکہ جو شاٹیج کے حوالے سے خبریں تھیں ڈی سی لار کا ایسا کہنا ہے کہ بلکل جو ہے سٹاک موجود ہے اور آج فال کر دی گئے ہیں اور تمام جو افسران ہیں سی بل ڈیفنس سے ریلمنٹ سارے وہ جگہ پر موجود ہیں اور اپنے فرائد سے انجام دے رہے ہیں جی سٹاک جو ہے موجود ہے آمیر سلامت بہت شکریہ اس سوال سے آگاہ کرنے کے لئے